بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایٹ کلاس کا جو ٹوپک پڑھیں گے وہ ہے ورکنگ موڈل آف نروس سسٹم ورکنگ موڈل آف نروس سسٹم میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے نروس سسٹم میں ہم نے سینٹرل نروس سسٹم اور پریفرل نروس سسٹم دونے سسٹم پڑھے تھے آج ہم مجموعی طور پر دیکھیں گے کہ نروس سسٹم جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے بیٹا ہمارے جسم میں کوئی بھی باہر والے حالات میں باہر والے محول میں تبدیلی ہوتی ہے جیسے ٹمپریچر کا بڑھ جانا کرنی یا سردی وغیرہ تو ہم اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایمپلز محسوس کرتے ہیں جب ہم ہم ایمپلز محسوس کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم میں وہ رسپونس پیدا کرتا ہے اب جب ہمارے جسم میں ہونے والی تبدیلی نرو ایمپلز کی شکل میں کسی سینس آرگن سے جب سینٹرل نروس سسٹم کی طرف جاتی ہے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ پر کسی چیز نے کاٹ دیا کسی نے سوئی لگا دی تو وہ جو لگے گی تو ہمارے جسم میں اس لگنے کی وجہ سے اس تبدیلی کے وجہ سے جسم میں ایک نرو ایمپلز پیدا ہوگی تو نرو ایمپلز کا پیدا ہونا اور اس کا سینٹرل نروس سسٹم کی طرف جانا اصل میں وہ نرو ایمپلز نہیں رہ جاتی بلکہ وہ سٹیمولاس سٹیمولاس جو ہوتا ہے وہ واحد فیگر میں سингولار میں سٹیمولاس کہتے ہیں اور جو پلورل ہوتا ہے بیٹا اس کو کہتے ہیں سٹیمولائی تو سٹیمولائی کے شکل میں وہ پیغام چلا جاتا ہے جب سینٹرل نروس سسٹم میں وہ پیغام پہنچتا ہے تو اس پیغام کو پھر وہ جو آرگن جسم کے آرگن اس کو وصول کرتے ہیں اب پیغام کا جانا جو ہوتا ہے وہ سٹیمولا اس کیلاتا ہے لیکن جس آرگن سے جاتا ہے جس آرگن کے ذریعے سے لیتا ہے وہ ریسیپٹرز کیلاتے ہیں ریسیپٹرز سے مراد یہ کہ جنہوں نے اس کو ریسیپٹ کیا جب وہ ریسیپٹ ہوتا ہے تو ریسیپٹرز سے پھر وہ پیغام ریسیپٹرز سے ہوتا ہوا سینٹر نروس سسٹم کی طرف جاتا ہے تو جسم میں جب پیغام ریسپونس کوئی پیدا ہوتا ہے وہ نروی امپلس پیدا کہتا ہے نروی امپلس جو ہے وہ سٹیمولائی یا واحد سٹیمولس اور جو جمع میں سٹیمولائی کہتے ہیں پیغام سٹیمولائی کے ذریعے سے ریسیپٹرز آرگنز ریسیپٹر آرگنز وہ ہوتے ہیں جو اس پیغام کو وصول کرتے ہیں وہاں سے پھر پیغام ریسیپٹرز سے ہوتا ہوا سینٹر نروس سسٹم تک جاتا ہے سینٹر نروس سسٹم میں دو پارڈ ہی ہیں سب سے پہلے دماغ ہے اور سپینل کارڈ ہے یا تو پیغام وہ سپینل کارڈ تک آئے گا اور سپینل کارڈ پھر آگے دماغ تک بھیجے گا یا پھر میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی امرجنسی پیغام آئیں جیسے دیکھ سی دیکھچی کو گرم دیکھچی کو ہاتھ لگانا تو اس صورت میں بعض امرجنسی والے جواب سپینل کارڈ دے دیتا ہے لیکن زیادہ تر جو بھی پیغام آتا ہے سپینل کارڈ تک سپینل کارڈ اس کو وصول کر کے آگے دماغ تک بھیج دیتا ہے تو دماغ کیا کرتا ہے دماغ اس چیز کو جیسے کمپیوٹر میں پروسیس پہلے آنے والی ملومات کو پروسیس کرتا ہے ریڈ کرتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا جواب دیتا ہے تو اسی طرح جو پیغام آتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پروسیس ہوتا ہے اور پھر موٹر نیورانز کے ذریعے سے ایفیکٹر تک چلا جاتا ہے اب موٹر نیورانز وہ نیورانز ہوتی ہیں جو پیغام لے کے جاتی ہیں وہ الگ نیورانز ہوتی ہیں اسے سینسری نیورانز کا جاتا ہے اور جو پیغام واپس لے کے آتی ہیں یعنی وہ جو ایفیکٹر تک پیغام لے کے آتی ہیں جیسے اب مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے میں نے یہاں خارش کی اب میرا یہاں خارش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے ادھر سے میری کمر سے خارش کرنی ہے اس چیز کا پہلے پیغام دماغ تک گیا اور وہ جو دماغ تک گیا وہ ریسیپٹرز لے کے گئے لیکن کیونکہ اس کام کو کرنے کے لیے اب کمر کی طرف تو اس کا جواب نہیں آسکتا تھا کہ کمر کے اوپر کمر خود خارش کرتی وہ پیغام آیا میرے ہاتھ کی طرف اس کا مطلب ہے کہ جو پیغام لے کے گئیں وہ سینسی نیورانز تھیں اور جو جواب واپس آیا دماغ کی طرف سے وہ ہاتھ کی نیورانز کا آیا اور وہ نیورانز کے ذریعے سے جو جواب آتا ہے وہ موٹر نیورانز ہوتی ہیں تو موٹر نیورانز کے ذریعے سے میرے ہاتھ تک پیغام آیا تو میرا ہاتھ ایک ایفیکٹرز ہوا تو ایفیکٹرز کی مدد سے ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم جو پیغام پہنچتا ہے اس کا اسے رد عمل یعنی رسپونس دیتے ہیں جواب دیتے ہیں اب ہمارے جسم میں مسلز اور گلینز دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی بھی ایکشن ہو رہا ہوتا ہے حرکت ہو رہی ہے جو بھی کام میں حرکت کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہوں وہ مسلز کے ذریعے سے ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے خون میں شگر لیول کام یہ زیادہ ہونا یہ گلینز سکریشن خارج کرتے ہوتا ہے میرا قادر کا بڑھنا یہ گلینز سکریشن خارج کرتے ہوتا ہے میرے بالوں کا بڑھا ہونا یہ گلینز سکریشن خارج کرتے ہوتا ہے مجھے بھوک محسوس ہونا مجھے نید آنا تھکاوت محسوس ہونا دل کی دھڑکن کا بڑھنا دل کی دھڑکن کا کام ہونا بلڈ پریشر کا بڑھنا بلڈ پریشر کا کام ہونا یہ سارے وہ ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں جن کے اندر مسلز کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کاموں کا جو رسپونس ہوتا ہے وہ گلینٹس کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے تو آج ہم نے پڑھ لیا بیٹا ورکنگ مارڈل آف نروس سسٹم کے نروس سسٹم کس طرح کام کرتا ہے سب سے پہلے نروس سسٹم میں رسپونس پیدا ہوتا ہے پہلے نروس پیدا ہوتی ہے سٹیمولائی پیدا ہوتی ہے سٹیمولائی سے ہوتا ہے پرگام ریسپٹرز کے ذریعے سے دماغ تک جاتا ہے جب دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے موٹر نیورونز کے ذریعے سے ایفیکٹر تک بن جاتا ہے اور ہمارے جسم میں دو ایفیکٹر ہوتے ہیں مسلز اور گلینٹس آج کیلئے اتنا ہی اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں بیٹا خدا حافظ